اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار بھیج سے خوش شامدید کہتی ہوں آج آپ کے لئے بیف نلی مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی بہت ہی زبردست ہے مسالہ اس کا انتہائی چک پٹا ریڈی ہوگا اور جو لوگ بون کے ساتھ میٹ کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے یہ کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہے اس کے مسالے بہت ہی زیادہ کامن گھر پہ موجود کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اور بہت ہی آسانی سے پرپیئر ہونے والا ہے سب سے پہلے میں نے نلیا لے لی ہے کچھ بون اور سوفٹ گوش پی لیا ہوا ہے بیف کا اور انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا اور پانی اس کا ہٹا دیا گیا اب اس کے اندر مسالے شامل کروں گی آدھر ٹی سپون لال کٹیوی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہے اور یہ ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچے ہے اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے یہ تمام مسالے اس ٹیچ کے اوپر اس کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ مسالے اس کو اچھی طرح سے لگ سکے اور ایک ٹی سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون زیرہ ان کو پہلے میں نے درائی روست کر لیا ہے توے کے اوپر کسی پین کے اندر اور پھر موٹا کوٹ لیا ہے پاوڈر نہیں بنانا موٹا موٹا اس کو کوٹ کر اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی ہے ہاتھ سے مسال کر اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ خوشبو اچھی طرح سے اس کے اندر ریلیز ہو سکے اس کے اندر اس ٹی سپون کے اوپر ایک ٹی سپون بھر کے ادرک لیسن کا فرش پیسٹ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کروں گی اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی دو پیاز میڈیم سائز کی میں نے براؤن کر لی تھی اور انہیں ہاف کرش اور ہاف اس طرح ثابت رہنے دیا ہے تاکہ یہ مسالے میں اچھی طرح سے انفیوز ہو سکے پورا اسے پاوڈر نہیں بنایا بس تھوڑا سا ہاف کرش کر لیا ہے میں نے اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آدھا کپ سے کچھ زیادہ تھوڑا سا دھئی ہے کیونکہ مجھے مسالہ اس کا رکھنا ہے تو اس لئے میں دھئی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ڈال رہی ہوں آپ کو جتنا مسالہ پسند ہو آپ اسی طرح سے کر سکتے آپ پورا کپی دھئی لے سکتے زیادہ مسالہ آپ کو چاہیے تو اس لئے اب میں نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کر اس کے اندر لگا دیا اس ٹیج کے اوپر آپ اسے میرینیشن کیلئے بھی رکھ سکتے کچھا پپیتہ لگا کر یا کچھری پاوڈر ایک ٹیبل سپون ڈال کر آپ کے جیسے کل مہمان ہے تو آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب اسی تیل میں جس میں میں نے پیاس فرائی کی تھی آدھا کپ سے کم ہی تیل ہے اور اس کے اندر میں شامل کر کیونکہ نلیوں سے ان سے کافی فیٹ ریلیز ہوتا ہے تو زیادہ آئل مت ڈال لیے گا اب تمام مسالہ اس کے اندر ڈال دوں گی آپ اس کو پہلے سے پریپیر کر کے رکھ لیجئے تو بنے گا بھی بہت زیادہ اچھا میرینیشن اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست ہوگا انتہائی سافٹ میٹ آپ کا ہوگا اور نلی کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹیسٹ آنے والا ہے اس کا اس کو اب میں مکس کروں گی اور اس سٹیج کے اوپر اس کے اندر تین ٹیماتر میں نے ڈال دیئے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ رکھنا ہے تاکہ روٹی کے ساتھ کھانے میں یہ بہت زیادہ زبردست مزا دے اس ٹیج کے اوپر اسے مکس کر لوں گی اور کور کر کے پھر کیونکہ نمک تمام مسالے جا چکے اب اور کچھ ڈالنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے کور کر دیا ہے تقریباً چار منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم آج کے اوپر تاکہ اچھی طرح سے تمام مسالے بھون جائے میشپ ہو جائے ایک دوسرے کے اندر اور نمک مرچی سب کا ٹیسٹ اُبھر کر نکال آئے اور اس طرح سے گھی آئل کا اوپر آنا ضروری ہے تب ہی آپ کا مسالہ اچھے اس ٹیج کے اوپر مسالے کو زبردست طریقے سے بھونیے گا یہاں پر کوئی غلطی مت کیجئے گا اس کا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی پہلے سے بوائل کر کے رکھا اس کے اندر شامل کر دیا ان چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں آپ کو دے لیوں بہت خیال رکھئے گا اس سے آپ کے سالن میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے آپ بوائل پانی ڈالیں گے تو آپ کا وہ میٹ بہت ہی زیادہ سوفٹ مہین بنے گا اب میں نے پریشر کوکر کو بند کر دیا اور سی ٹی لگنے کے بعد پہلے ہائی پر ہوگا جب تک سی ٹی نہ آ جائے اور سی ٹی لگنے کے بعد پینتالیس منٹ تک اسے میں نے پکایا ہے اور انتہائی سوفٹ گوش گل چکا ہے میرا مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہے اس سٹیج پہ اگر آپ اس کو اور مزید ڈرائی کرنا چاہے تو ڈرائی کر سکتے ہیں ورنہ ایسے بھی بہت اچھا ہے میں نے اب ایک کوئلہ انین رنگ کے اندر ڈال دیا سلگا ہوا اور یہی سالن کا آئل لے کر اس کے اوپر ڈریزل کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا دھوا دوں گی تاکہ اس کا فلیور اور بھی زبردست ہو سکے اور بس تین منٹ کے بعد کور ہٹا لوں گی اور ہمارا گوش الحمدللہ بالکل اپنے پرفیکٹ فلیور کے ساتھ ریڈی ہوگا اس کا آئل توان اسی کے اندر ڈرین کر دوں گی اور اسے ڈسکارٹ کر دوں گی جی تو بہت ہی زبردست قسم کا نلی مسالہ ریڈی ہے ہوب کروں گی آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کے کو ملتے رہیں گی آپ لوگ جس طرح سے ریسیپیس کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سرا رہے ہیں تہے دل سے شکریہ اللہ حافظ